ایک ہزار سے بہتر ہزار پانچ سو رویہ بنا دوستو آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ایک اور آپ کو میں کوئن لے کے آئے ہوں اس کو کہتے ہیں ایڈا جس کو کارڈانو بھی بولتے ہیں اب دوستو آپ لوگوں کو تو میں بتائی جا رہا ہوں اور سمجھائی بھی جا رہا ہوں اور پروو کے ساتھ دکھائی بھی جا رہا ہوں کہ کیسے کیسے پیسے بناتے ہیں سرمایہ کاری میں اگر آپ لوگوں کا یہ مائنڈ نہیں کھلے گا تو آپ سرمایہ کاری کیسے کریں گے اور وہ ایک ہی حل ہے اگر آپ بیس ہزار کماتے ہیں مہینے کا تیس کماتے ہیں لاکھ کماتے ہیں دو کماتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس کمائی میں سے صرف حضرت یوسف کے فارمولے کے مطابق ٹین پرسنٹ دس ہزار کا دو ہزار ساری بیس ہزار کا ٹین پرسنٹ دو ہزار تیس ہزار کا تین ہزار جو آپ کماتے ہیں آپ فگیٹ اباؤٹ کے آپ دس ہزار بھی کماتے ہیں فگیٹ اباؤٹ آپ لاکھ بھی کماتے ہیں دوستو یہ آپ کے لیے گولڈن اپیچونٹی ہے آپ کو غلامانہ سوچ سے نکالنے کی اپیچونٹی ہے اگر آپ لوگوں نے سرمایہ کاری کو ذہن میں بٹھا لیا تو یقین کریں ہمارے ملک کی تقدیر بدل جائے گی آپ نہ مجھے فالو کریں نہ میری بات مانیں آپ میرے چینل کو کسی ایکسپرٹ کو تو دکھائیں کہ کیا یہ لوگوں نے ایسے پیسے بنائے ہیں اگر بنائے ہیں تو ہم کیوں لیک کر رہے ہیں آپ ابھی بھی ڈسکرپشن میں لنک ہے کلک کریں اکاؤنٹ بنائیں ویریفائی کروائیں اور جیسے ہی ویریفائی ہو جائے آپ ہمیں اپنا سکرین شاٹ بیج دیں ہمارے ووٹس ایپ کے گروپ میں آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے کب بائی کرتے ہیں کب ہول کب سیل کرتے ہیں یہ فائنینچل ایڈوائز نہیں ہے رسک لیں گے تو کامیاب ہوں گے نہیں رسک لیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے اب آ جاتے ہیں یہ دیکھیں دوہزار بیس میں مارچ دوہزار بیس میں آپ نے ایڈا کوئن ہزار بے آپ کو ملتا سکس پوائنٹ فورٹی نائن ڈالرز اس کو آپ نے ایڈا کی کوئن خریدے ہوتے ہیں شیئر خریدے ہوتے ہیں ون ٹونٹی فور آپ کو ایڈا ملتے ہیں لو گیا تھا زیرو پوائنٹ زیرو فائف ٹو تھری سینٹ اور پیک گیا اس کا تین ڈالر دس سینٹ کا اور وہی ایک سو چوبیس شیئر کو آپ نے پیک پہ بیچا ہوتا تو آپ کے پاس تین سو چوراسی ڈالر بنے ہوتے اور تین سو چوراسی کو اس ٹائم کا جو ڈالر کا ریٹ تھا ون ففٹی فور روپیز بیچا ہوتا سپٹیمبر دوہزار اکیس میں آپ کو ملتے بہتر ہزار پانچ سور پیار ایک سال سات مینے کی سائیکل آئی ہے دوستو کتنا آسان حل میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ پیسے سرمایہ کاری میں کیسے کماتے ہیں بچپن میں میرے والد صاحب مجھے سمجھاتے ہوتے تھے بیٹا ہم جب گاؤں سے آئے تھے تو ہمیں جو رچ لوگ تھے وہ اپنے پاس نہیں بٹھاتے تھے ہمیں وہ مارتے تھے جو ابھی ہکارہ کیا ہو جو ابھی یہ کرو جو ابھی وہ کرو آج زمانہ دیکھیں کیسا بدل گیا ہے کہ مجھے میرے فادر کی وہ سوچ جاتی اور اس سوچ کے اوپر میں نے اپنے سوچ بنائی کہ میں نے اپنے پاکستانیوں کا فائدہ کرنا ہے جو غریب عوام ہے میرے فادر چونکہ گاؤں سے بلونگ کرتے تھے ہمیں وہ لاہور لے کے آئے اب لاہور سے ہم لوگ انگلینڈ آگئے اب ادھر رہ کے آپ لوگوں کو میں فری میں اتنی بڑی باتیں بتا رہا ہوں کہ سرمایہ کاری کیسے کرنی ہے غریب بندوں کا بھلا کیسے کرنی ہے آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ بدل جاؤ چونکہ آپ لوگوں کو تو یہ سمجھ نہیں لگے کہ یہ کیا کر رہا ہوں یہ جو کام ہے نا پانچویں پڑا صرف پانچویں پڑا بھی کر سکتا ہے جس کو موبائل یوز کرنا آتا ہے بہت آسان حل اکاؤنٹ بنائیں ویریفائی کریں گروپ کو جوئن کریں آپ کو بتاؤں گا کب بائے کب ہولڈ کب سیل کرنا ابھی بھی اگر آپ لیک کریں تو آپ اللہ سے اپنے لئے دعا کریں امید کرتا ہوں کہ یہ کارڈیروں کا ایک وائن بھی آپ کے لئے دیکھیں آپ کے لئے ورکنگ کی ہے سائیکل وان میں آپ کے لئے کتے پیسے بنیں آگے گیٹ اپ اٹھو پاکستانیوں جگو اور اپنے آپ کی زندگیاں بدلو ہر غریب تک یہ میرا میسیج بچاؤ لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو زیادہ سے زیادہ تینکیو السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی